اور امریکہ سے بڑی خبار امریکہ میں عام لوگوں کو ویکسین کا بے سبری سے انتظار ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے ویکسینیشن شروع ہونے کے بعد امریکہ کا نیا سروے سامنے آیا ہے جلد ہی ویکسین لگوانا چاہتے ہیں پچیس فیسدی امریکی پینسک سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں میں کہیں زیادہ اتصاہ ہے امریکہ کا نیا سروے ہے جو یہ جانکاری دیتا ہے امریکہ میں ویکسین کا کام شروع ہو چکا ہے ہیلتھ ورکرز کو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے لیکن عام لوگوں کو بھی اب ٹیکے کا بے سبری سے انتظار ہے بڑھتے دنوں کے ساتھ ویکسین کا انتظار ختم ہوتا جا رہا ہے باوجود اس کے امریکہ میں ویکسینیشن کیلئے لوگوں کے سبر کا باد ٹوٹ رہا ہے ایک سببے کے مطابق امریکہ میں ہر چار میسے ایک شخص جلد سے جلد ویکسین کی ڈوز لینا چاہتا ہے یوہاں بھی ویکسینیٹ ہونا چاہتے ہیں وجہ ہے کورونا کے بڑھتے ماملے امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کا پوزیٹیو ریشیو گیارہ فیزدی ہے جو کی ڈرانے والے آکڑے ہیں امریکہ میں منگلوار کو بھی قریب دو لاکھ نئے کیس سامنے آئے وہی لگ بھگ تین ہزار مریضوں کی موت ہو گئی امریکہ میں ابھی بھی 68 لاکھ سے زیادہ آکٹیو کیس ہیں جن کا ایلاد چل رہا ہے امریکہ میں اگلی سال جون تک ہر ایک ناغرے کو ویکسین کی ڈوز دینے کا لکش ہے یہ ایلاد امریکہ کے Health and Human Services کے سیکرٹری ایلیکزینڈر ازار نے کیا ان کے مطابق دسمبر کے آخری تک دو کروڑ لوگوں کو ویکسین دیے جانے پھر ڈوز تیار ہوں گے جنوری کے آخری تک اتنی ویکسین ڈوز ہوگی کہ پانچ کروڑ لوگوں کا ٹیکہ کرن کیا جا سکے ازار کی مطابق امریکہ نے 900 ملین ڈوز کا قرار دوائی کمپنیوں سے کیا ہے جو ضرورت پڑھنے پر 3 بلین ڈوز تک پہنچ سکتا ہے راشوپتی جوالل ٹرمپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ کے ناغرکوں کو مفت میں ویکسین دی جائے گی